وَنَسَرْنَا هَمِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں پر ان کی مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جتلائی اور یہ بھی پتا جل گیا کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار اللہ جلد شان روح سے محبت کرنے والے ایمان رکھنے والے ان کا کام حق کو بیان کرنا ہے چاہے ساری دنیا مخالفت پر اتر آئے ساری دنیا مخالفت پر کم اور بستہ ہو جائے آپ پر ہر قسم کی پابندی لگانے کے لئے تیار ہو جائے لیکن آپ کو ہر بات سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ کو ہر بات ہی کرنی ہے تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ کو بچا لے گا اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پر اس کے موقف میں تمدیلی آ جاتی ہے پہلے ہر بات کرتا ہے پھر بعد میں دیکھتا ہے مجھے نقصان پر خطرہ ہے تو پھر اپنے موقف سے مڑ جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی پہچاندے سے انکار کر دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت میں بزراؤں کا نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہا اپنے مرضی سے کر رہا ہے سمجھ رہے نا بات ہاں تو یہ نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے یہ دلیہ دار لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کو اپنے رب پر کامل ایمان نہیں ہے وہ ان کا طریقہ ہے اور جن کو اپنے رب پر کامل ایمان ہے وہ ہر صورت میں حق کی دعوت دیتے ہیں نور اسلام کہتے ہیں تیرہ آدمی ایمان لے کر آئے تھے اور پوری کافروں کی قوم تھی وہ انہی کی حقوقت تھی سب کچھ انہی کا تھا لیکن کیونکہ نور اسلام رب سے محبت کرتے تھے دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے ہنگ بات کہہ دی چاہے سارا زمانہ مخالف ہو جائے کوئی بات نہیں اور جو پھر اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو اللہ پھر ان کو سمال لیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابل میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹایا انہم کان خوہ مسروم یہ برے قوت تھے تو پھر ہم نے ان سب کو دبو دیا تو پوری زمین پہ سلاب آ گیا مگر نور اسلام اور ایمان والوں کو بچا دیا تو آج بھی اگر ایمان کی یہ کیفیت ہے تو پھر اپنے موقع کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اڈٹ جاؤ قائم ہو جائے اس کے اوپر تو اللہ کی مدد آ جائے گی ورنہ تو پھر کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہی چلتا رہے گا رب کی خدمت تو نہیں ہوگی اپنے دین کی خدمت تو نہیں ہوگی اپنے نفس کی خدمت ہوتی رہے گی وہ فرمائے گا وہ داؤد آ وہ سلیمان آ اب اللہ نے اپنے دو نبیوں کا ذکر کیا سیدنا داؤد علیہ السلام کا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ یاد کرو کہ جب وہ کھیتی کا ایک جھگڑا جھگڑا امتا رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کہ رات میں کسی شخص کی کسی قوم کی بکریاں کسی دوسرے آدمی کی کھیت میں چلے گئے اور سارا کھیت چر لیا ہوں نے سارا کھیت ختم کر دیا بکریاں چر چر کر تو اب یہ دونوں کے دونوں آدمی بکری والا اور کھیت والا یہ اللہ کے نبیوں کے خدمت میں حضر ہوئے وَقُنَّا لِحُبْ مِهِنْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے حکم کے وقت موجود تھے اللہ فرماتا ہم موجود تھے جب یہ حکم دے رہے تھے فیصلہ کر رہے تھے یہ دونوں کے دونوں لوگ حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دعوت علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق فیصلہ کیا کہ میں چونکہ تمہاری بکریوں نے اس کے مورا کھیت کھا لیا وہ مڈی قیمتی چیز تھی تو ساری بکریوں اس کے عوالے کر دو یہ انہوں نے فیصلہ کیا اب یہ بکریوں والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے رہا گیا اچھے دیکھیں دعوت علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سلیمان علیہ السلام ہم کے بیٹے ہیں تو دعوت علیہ السلام نے بادشاہ ہوئے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہوئے دعوت علیہ السلام نے جالد سے مقابلہ کیا اور جالد کو قتل کیا حالکہ آپ اکرز زیادہ نمائی تھا آپ کی نیلی آنکھیں تھی لیکن بڑے یہ بادشاہ ہوئے تھے بڑے اللہ کے بارگا میں توبہ کرنے والے تھے تو بڑے غیر مند انشان تھے تو بڑے اللہ کا بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا بنی اسرائیل کا پھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہوئے تو وہ بھی نبی ہوئے تو اب دوڑوں ہی ایک وقت میں نبی تھے اللہ کے باپ بھی اور بیٹے بھی اب فیصلہ کروایا ان نے فیصلہ کروایا دعوت علیہ السلام سے تو اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس موز گیا سلیمان علیہ السلام نے جب ان کا کیس سنا اور کیس سننے کے بعد بکریوارے سے کہا کہ اس کے کھیت کا جتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کرو بکریوں کے بالوں کو بیچو ان کے بچوں کو بیچو اور جتنی اس کی فصل کی قیمت بندی تھی وہ سارے کے سارے قیمت اندار پڑھتے ہیں اور پھر سلیمان علیہ السلام یہ باپ دیکھ کر اپنے وارد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے وارد سے ذکر کیا کہ ابا جان مجھے تو یہ سمجھ میں آتا تو ہر تمہارے لوگ تھے تو کہا بیٹا تمہاری بات صحیح ہے تو یہ انبیاء کرام تھے اور اللہ کے نبیوں نے بھی استحاد کیا اور دیکھیں ظاہری اعتبار سے زیادہ صحیح حضرت سلیمان علیہ السلام کا استحاد تھا تو اس لئے آن سے علماء نے بحث کی کہ انبیاء سے بھی استحادی خطا ہو سکتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ بھی علماء نے موقع کیا ہی سے نکالا تو اب ان لوگوں کو کیا معاملہ ہوگا جو انبیاء تو نہیں بعد کی حصیوں کے بارے میں یہ موقع بنا کے بیٹھے ہوئے کہ جناب وہ تو معصوم ہے اور تو غلطی ہوئے نہیں سکتے ان سے خطا ہوئے نہیں سکتے حالانکہ اجتحادی خطا کا خطا علماء نے انبیاء کرام کے بارے میں بھی کیا اور بھی اور واقعات ہیں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ دو اولتے ایک ساتھ تھی دونوں کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا تو بیڑی نے حملہ کیا ایک اور کا بچہ لے کے مار گیا اب دونوں کی دونوں جھگڑنے لگی جو بچہ بچ گیا تھا اس کے بارے میں کہ ایک گتی میرا دوسرا گتی میرا وہ تھا ایک کا دعوت علیہ السلام کے پاس نہیں تو دعوت علیہ السلام نے بڑی عمر کی جو عورتی اس کیا میں فیصلہ کر دیا اور جب سلیمار علیہ السلام کے پاس آئیں تو سلیمار علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑی لے کے آؤ ایک چھوڑی لے کے آؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں عادت تم کو دے دو ہوں عادت تم کو دے دو ہوں چھوڑی کہنے لگی یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اللہ کے واسطے اس بچے کو اسی کو دے دیں گے اسی کا ہے یہ بڑی کا اس کو دے دیں مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ تو آپ مجھے بھی یہ دیکھا تو وہ بچہ اٹھا کے چھوڑی کو دے دیا کہ یہ اس کے حقیقی ماں ہے کہ جو بچے کو قتل کرتے نہیں دیکھ سکتے دوسری بڑی خموش رہی تھی تو وہ بھی خیسرہ تھا تو اب جو ان لوگوں جو نے یہ عمیدے بنا دیا ہے غیر نبیوں کے بارے میں تو ان سے خطا سرسر نہیں ہو سکتی تو وہ اہل سنت کے نظریے سے نکلے ہوئے ہیں اہل سنت کے نظریے کی خلا سے ہوئے ہیں اہل سنت کے نظریے کی خلا سے ہوئے ہیں اہل سنت کے نظریے میں معصوم انبیاء اکرام اور فرشتہ ہیں ان کے علاوہ کوئی ہستی معصوم نہیں ہے محفوظ ہے اور محفوظ کی وہ ہی تعریف کرتے ہیں جو معصوم کے تعریف کرتے ہیں تو اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہوگا کسی علماء کے پاس بیٹھ کی کچھ دین سیکھ لیتے ہیں حالی تطریرہ کر کر کے اپنا پیسہ کمانا اپنا پیشہ بنایا ہوا تو اگر علم دین حاصل کر لیتا تو یہ جھوٹی بات ہے غلط بات ہے لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں لوگوں کے عمومت میں اختلاف ہونا نہیں کرتے ہیں مگر ان کی دا روٹی سی پہ چل رہی ہے تقریر کرنے پر اور اختلافی باتیں کرنے پر امت کو لڑا لڑا کہ ان کو اپنے جیوے بھرنے کا شورد ہے اگر اہر علم کے پاس آ جاتے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ محفوظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان سے خطہ سرزد ہو جانا ممکن ہے اور قاملن بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی خطہ پر قائم نہیں رہتے یہ بہتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا